السلام علیکم دوستو ہاں اس وقت میں موجود ہوں ملکی حسن وادی کمرات میں اور یہ وادی کمرات کا انتہائی خوبصورت میڑو ہے اس کو مقامی لوگ نبل بانڈا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارکت علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارکت علی محمد وعلا آل محمد لاتداد ردوسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ باکستان کا خصورترین سیاتی مقام وادی کمرات اور وادی کمرات میں اس وقت چودہ مہی کو کیا سلطح آل ہے کہ کیا وہاں پر گھرینگی اپنے پوری آبوتاب کے ساتھ پس آ چکی ہے خصورت نظارے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کون کون سے علاقے اس وقت آپ وزٹ کر سکتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی تھانکس ٹو یو صحیح اللہ کمرات ان کا نمبر بھی آخر میں موجود ہوگا اور آپ ویڈیو مکمل دیکھئے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد پھر آپ ان سے رابطہ کریں جو بھی دوست وادی کمرات جانا چاہے صحیح اللہ وائی سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ بہترین گائیڈ بھی ہیں ٹور بھی کراتے ہیں وہاں پر ہوتل وغیرہ بھی آپ کو انتہائی مناسب کی مدد پر جتنا ڈسکاؤنٹ ہو سکا لے کر دیں گے اور آپ کے ساتھ برپور تعاون بھی کریں گے جنہوں نے واقعی جانا ہے مہربانی کیا کریں کیونکہ کتنے زیادہ میسٹیز آتے ہیں پھر میس ہو جاتے ہیں تو بلکل ابھی چلتے ہیں صحیح اللہ بھائی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا علاوات ہیں اور کمرات میں کیا سیزن روج پر ہے اور کون کون سے مقامات ہیں وادی کمرات میں جہاں پر آپ کو جانا چاہیے اور کون کون سے سٹیپ ہیں کیسے جایا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں گئی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے السلام علیکم دوستو ہاں اس وقت میں موجود ہوں ملکی حسن وادی کمرات میں اور یہ وادی کمرات کا انتہائی خوبصورت میڈو ہے اس کو مقامی لوگ نبل بانڈا کہتے ہیں نبل بانڈا یعنی نبل میڈو اردو میں آپ اس کو نبل میڈو کہے سکتے ہیں تو انتہائی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہ آپ جب کمرات کا رخ کریں گے تو کالا چشمے پہ آپ کو آنا ہوگا اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو کالا چشمہ آنا ہوگا اور کالا چشمے کے تقریباً پانچ منٹ کے فاصلے پر ہے پانچ یا دس منٹ کے فاصلے پر ہے پھل کراس کریں گے دریہ کراس کر کے پھل سے تو پھر آپ کو یہ نظارہ ملے گا انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اور یہ اللہ پاک نے ہمارا پاکستان بنائے ہے انتہائی خوبصورت تو اپنا پاکستان کی خوبصورت کو پروموٹ کریں دیکھیں اس کی حسن کو بچائیں جی اور جو لوگ یہاں آتے ہیں ٹور لگانے ٹور کرنے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ صفائی کا انتہائی خیال لگیں کیونکہ یہ جگہ ہم نے بچانی ہے اپنی نسلوں کے لیے بچانی ہے اس سے بیوٹی کو تو یہ بلکل سامنے آپ دیکھیں اب شار ہے بلکل قریب ہی ہے اور یہ گلیشئر بھی ہے ساتھ اور وہ جو گلیشئر آپ کو نظر آرہا ہے یہ بہت بڑا گلیشئر ہے یہ بہت دور ہے تو اس لئے آپ کو سی صاف نظر نہیں آرہا تو بہت ہی بڑا گلیشئر ہے انچہ اللہ میں وہاں تک جاؤں گا تو اس کا بھی جوہنا آہاں وزٹ کراؤں گا آپ کو تو یہ کمرات کالا چشمی کا ایریا ہے سب سے پہلے آپ جب آئیں گے کمرات ویلی تو آپ کو آنا پڑے گا تھل بازار تھل بازار سے آپ جیپ لیں گے اور وہاں سے پھر آپ آئیں گے کمرات فارسٹ ون فارسٹ ٹو پھر اس کے بعد آتا ہے کمرات وارٹ فال پھر وارٹ فال سے آگے جب آپ آئیں گے تو آگے آئے گا کالا چشمہ تو کالا چشمے کے سامنے بلکل یہ میڈو ہے تو آپ پل کراس کر کے دھریا کراس کر کے اس طرف آپ آ سکتے ہیں یہ اب ہم گلیشئر کی طرف خوانہ ہو چکے ہیں گلیشئر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو گلیشئر بھی دکھائیں گے تو گلیشئر بھی بلکل آس پاس ہے یہ چھوٹا گلیشئر ہے تو ہم نے جانا ہے بڑے گلیشئر تک اور اس کے بلکل سامنے یہ جو چھوٹی آپ کو نظر آئی گی سامنے یہ دو جنگا ہے جی دو جنگا تک آپ کی گاڑی اگر فور بائی فور ہے تو آپ کی گاڑی بلکل دو جنگا تک ہی جا سکتی ہے مگر ان دنوں میں راستے میں ایک جگہ گلیشئر پڑی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی تو اس گلیشئر سے آگے آپ کو تقریباً کوئی ڈیٹ سے دو گھنٹے نارملی آپ کو لگ جائیں گے دو جنگا تک پھر دو جنگا سے ایک راستہ جاتا ہے کنڈل لے کی طرف اور ایک جاتا ہے شازور لے کی طرف تو یہ ایک امرات ویلی کی خوبصورتی ہے جی انجوائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید حسن دکھائیں گے اس کا جہاز بانڈا بھی دکھائیں گے اس سے اللہ آگلے ویڈیو میں اور بارڈگوئی ٹاپ دشتی لیلہ بھی اور کٹورا لیک کا بھی انشاءاللہ آپ کو دیدار کریں گے یہ گلیشئر کے ہم بلکل قریب ہوتے جا رہے ہیں جی اور یہ چھوٹا گلیشئر ہے اور اس کے ساتھ واٹر فال ہے جی تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ کمرات بلکل سیف جگہ ہے بہت ہی محفوظ جگہ ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے اور یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی ممن نواز لوگ ہیں ہاں بہت ہیلپ کرتے ہیں اگر کہیں توڑا بہت ہیلپ کی ضرورت پڑی تو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ ہیں یہاں کے تو یہ نظاریں ہیں جی بیک سائٹ کا ویڈیو ہے اور یہ وہ سامنے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ان سے پہاڑ ہے یہ جہاز بانڈا کے پہاڑ ہے جو بالکل برف سے ڈھکے ہوئے جی وہاں پہ کافی برف ہے اس دفعہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ چند دنوں میں جاز بانڈا بھی سیاہوں کے لیے مکمل طور پر کھل جائے گا انشاءاللہ تو یہ گلیشئر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے بیک سائٹ کا ویڈیو ہے جی اور دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ اس گلیشئر کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فل فورج ہی ملتا ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے اس گلیشئر کے پاس بیٹھ کے ایک تو آپ اس نظارے کو انجوائے کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنی گھر گھب شب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ فل فورج ہی آتا ہے جی یہ سب سے بڑی جو ہے نا اچھی بات ہے یہ فارسٹ ہے چھوڑا سا ماشاءاللہ یہ جانور ہے یہ جی ہم گلیشئر کے بلکل پاس پہنچ گئے ہیں بس تقریباً ایک منٹ کے فاصلے پر گلیشئر ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو گلیشئر دکھائیں گے جی گلیشئر کا نظارہ ہم آپ کو ضرور کروائیں گے پہنچ گئے ہیں گلیشئر پہ تو یہ گلیشئر ہے جی بہت بڑا گلیشئر ہے تو یہ ہم پہنچے ہیں کوئی جہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کیا وہاں سے کوئی بیس منٹ میں یا پچیس منٹ کر لو کیونکہ ہم لوگ